اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ علماء اکرام میں سب سے زیادہ پڑی لکھی پرسنیلٹی موجود ہیں آپ نے پانچ ماسٹرز کیا ہے ماشاءاللہ ایمفل کیا ہے آج کل پی ایڈی سکولر ہیں مدینہ یونیورسٹی کے فارغل تحصیل ہیں اور جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ ہے حشام الہی زہیر صاحب حشام بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا آپ نے ایل ایل بھی کٹ لیا ہے ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہے حشام بھائی اور بڑے اچھے وکیل ہیں حشام بھائی ایک تو آپ اپنی جماعت کا تعرف کروائیے گا جمعیت اہل حدیث آپ ماشاءاللہ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث کے اور آپ نے اس عمر میں ماشاءاللہ آپ کی فورٹی تھری فورٹی ٹو ایج ہے اس ایج کے اندر آپ ریزیڈنٹ بنے آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کی بہت بہت سٹرگل ہے اس کے پیچھے اور مجھے ایک یہ بتائیے کہ لوگوں میں کنفیوزن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا ہے اور جمعیت اہل حدیث کیا ہے یہ بھی بتائیں اور اپنی جماعت کا تعرف بھی کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ میری عمر چورتالیس سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور جمعیت اہل حدیث پاکستان راو صاحب عوام جو اہل حدیث عوام ہے وہ جانتی ہے جو دینی جماعتیں وہ جانتی ہیں اس کی بنیاد علامہ احسان ان الہی ذہیر شہید رحمہ اللہ نے رکھی تھی اور ان کی شہادت کے تقریباً آپ یوں سمجھے سینٹیس سال مجھے عمر بھی آٹھ سال تھی تو سینٹیس برس مجھے لگے ہیں اس کا صدر بنتے ہوئے ہمارے اہل حدیثوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گدی کا سسٹم نہیں ہے کہ ایک بندہ جائے تو ساتھ ہی دوسرا گدی پہ بیٹھ جائے بلکہ یہ زیادہ سخت کریٹیریہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد انہوں نے آپ یہ سمجھے کہ میں صدر جمعیت علی دیس پاکستان بناوں دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ مرکزی جمعیت اور جمعیت علی دیس کا کیا فرق ہے ساجد میر صاحب کافی پاپولر ہے دینی حلقوں میں پاپولر ہے لیکن عوام میں جو پوزیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن میں یہ وضاحت آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر دی ہے یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی جمعیت علی دیس ہے یہ علامہ احسان علی دیس شہید رحمہ اللہ کے دور میں بھی موجود تھی یعنی ابو جان نے وہ مرکزی جمعیت کے ہوتے ہوئے جمعیت علی دیس کی بنیاد رکھی تھی ان کی پولیسیز سے اختلاف کرتے ہوئے مثلا ایک عام فہم بات ہے آپ علامہ احسان علی دیس کی تقاریر اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دیولک کی اپوزیشن کر رہے ہیں دیولک کے حلاف تقریریں کر رہے ہیں اس وقت جو مرکزی جمعیت کی قیادت تھی میاں فضلک رحمہ اللہ اور مولانا مہین الدین لکھوی رحمہ اللہ وہ پرو دیولک تھے اور وہ دیولک کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی تھے یعنی ان کے رکنے شورہ بھی تھے تو مرکزی جمعیت علی دیس مولانا اسماعیل سلفی صاحب اور مولانا دعود گذنوی کے بعد پرو گورنمنٹ سرکاری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بن گی ابو جان شہید ہو گئے جمعیت علی دیس کو اس وقت آپ سمجھ لے کہ بہت بڑا سانحہ تھا اور تشدد ان کی شہادت کے پیچھے اب یہ بھی بات ہے علمیہ کی بات آپ نے بات چھڑی ہے تو مکار دیتا ہوں کہ علامہ سانلہ دہیر شہید جب شہید ہوئے تو ان کی جو قتل کی اف ای آر تھی وہ کس کو کاٹنی چاہیے تھے مدعی کون ہونا چاہیے ان کے بچوں میں سے بھائیوں میں سے کوئی ہوتا تو ان کی مدعی حامنی تھے پہلا ظلم تو یہ ہوا اور جو لوگ مدعی بنے انہوں نے جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے میں اب نام نہیں لیتا ابو جان کی اف ای آر کے اندر جو پہلا شبہ تھا وہ اہل تشیعہ کے بارے میں تھا اور پھر کیونکہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی اور دیولہ کی تھی تو ابو جان دیولہ کی بہت بڑی اپوزیشن تھے تو جماعتی سوچ یہ تھی کہ ان کے اوپر پریشر لالا جائے تاکہ اصل قاتل پکڑے یہ عام فہم بات تو ہوتی ہے کہ بھئی آپ وزیراعال ہیں آپ چیف آف آرمی شٹاف ہیں آپ صدر ہیں آپ پکڑے قاتل یا میں قاتل نہیں ہوں نہیں تو آپ ہیں یعنی ایک عام بیانی ہوتا ہے ابتسام بھائی کے عمر کتنی تھے ابتسام بھائی پندرہ سال کے قریب تھے تو پندرہ سال کے ہی تھے تو میٹرکیں انہوں نے پیپر دیئے ہوئے تھے تو وہ بھی نہیں مدعی میں کہتا ہوں میرے چچا نہیں مدعی کوئی مدعی نہیں بارحال وہ یہ مسئلہ بنا کے وہ بعد میں انہوں نے ایک گروہ پکڑا تصور نقوی وغیرہ کا اور ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی یہ ہیڈ منی جو ایران سے لگی تھی آج کل میری بھی لگی بھی ہے کادیانیوں کی طرف سے اس دور میں ابو جان کی ہیڈ منی پانچ لاکھ ڈالر تھا آپ کی کتنی لگی بھی ہے اتنی ہی ہمیں اطلاع ہے ایجنسیوں اداروں نے جو تھریٹ لیٹر جاری کی ہیں کم محبس ہے آپ کی زیادہوں نے اتنا زیادہ مہاتر نہ آگو بارحال انہوں نے اللہ کا شکر ہے اداروں نے ان بندوں کو پکڑ بھی لیا پروب بھی کیا بارحال تو وہ جو تصور نقوی وغیرہ تھے ان کو پکڑا گیا اور دوک کی بات یہ ہے کہ دیولاک صاحب نے ان کو ایران بیئی دیا اور ان کو بھی اگر وہ قاتل تھے تو ان کو یہاں پہ کیفرے کے اردار تک پہنچاتے اگر نہیں تھے تو قاتل سامنے لائے جاتے لیکن ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مرکزی جمعیت کا گروہ پرو دیاولاک تھا تو اس گروہ نے کمپین چلانا شروع کی کہ ابو جان کی جو تحریک قتل کی چلا رہے تھے اس میں قادی عبدالقدیر ہموش نام کے شخص تھے اس وقت یوت فورس کے پریزیڈنٹ تھے تو یہ ساجن میر صاحب نے اس کے اوپر قتل کا اضام لگا دی کہ یہی قاتل ہے تو وہ پرو زیاولاک اور پرو نواز شریف پولیسی جو تھی وہ کارگر ثابت ہوئی تو یہ جو جمعیت علی دی آپ سمجھے کہ اس وقت یہ ساجن میر صاحب کی جماعت مرکزی جمعیت علی دی پاپولر ظاہر ہے جب لیڈر ہتم ہو جائے تو دوسری لیڈرشپ چلی جاتی ہے پھر آپ سنتیس برس کے بعد الحمدللہ سوال سال پہلے جب سے میں صدر بناوں تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر چھ ہزار سے زائد مساجئے تو پہلے کسی نیٹورک میں نہیں تھی جمعیت علی دی اس کے نیٹورک میں آگئی دو لاکھ سے زائد افراد نے ہود اپلائی کر کے اس کی رکنیت لی یا میں نے نہیں کہا خود اپلائی کر کے تو اگر میں ہود کروں گا تو انشاءاللہ اس کی تعداد دس بیس لاکھ بھی تجاب ہوتا گیا یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں سمجھوں کہ پہلے جو اہل حدیث تھے وہ کسی مرکز کے تحت نہیں تھے ہاں جمعیت کے نیٹورک میں نہیں تھے اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ نون لیگ میں بھی ہیں تو جمعیت میں آ جائیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں تو ملک میں کم ہو بیش دو کروڑ سے زائدہ اہل حدیث ہے تو وہ جماعت میں آئے